بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور اسی زیادہ سے زیادہ دیگر احباب تک پہنچانے کی جو ہماری کاوش ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں جیسا کہ ہم نے پچھلی لیکچرز میں ڈسکاس کیا کہ ابلاغ کا جو سسلہ ہے وہ ہزاروں برس سے جاری اور ساری ہے جب سے زندگی وجود میں آئی تو اس کے ساتھ ہی ابلاغ کا ایک سسلہ بھی جل نکلا جہاں تک میڈیا کا سوال ہے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا پانچ سو برسوں کے دوران اس میں بے پناہ ترقی ہوئی احبارات، رسائل، جرائت، ریڈیو، آتاکی ٹی وی اور دیگر جو بھی ایجادات ہوئیں اس کے برائے راست اثرات میڈیا پہ پڑے اور ٹکنالوجی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ معلومات، علم اور دیگر جو چیزیں انفرمیشن کی صورت میں ہم تک پہنچی اس میں میڈیا کا بہت بڑا کرتار ہے ناظرین اکرام، ماہیرین نے انسانی زندگی کو کچھ ادوار میں تقسیم کیا ہے سیگونر جو اسطلاحات ہیں یا جو ماہیرین ہیں انہوں نے ہمیں جو بتایا اور ایک جو شعبہ ہے مذہب کہوانے سے اس کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے اور سیکولر ماہیرین کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے بھائیسیت مسلمان ہم جو کلام اللہ سے ہمیں علم حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کو علم دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیکولر ماہیرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انسان نے اپنے طور پر کچھ چیزیں اخذ کی اور وہاں سے علم سیکھا اور اس کو پروان چڑھایا بہرین انسانی زندگی کی ابتداء جو ہے وہ پتھر کے دور سے ہوئی ہے اور آغاز میں انسان کے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی یقیناً موجود نہیں تھی اس نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو قدرتی وسائل تھے ان کا استعمال کیا اسی پہ انحصار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ پتھر سے اگلا جو مارا لہا تھا وہ زراعت کا دور تھا پھر سنت اور موجودہ جو دور ہے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور کہلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں انسان نے ان ادوار میں اپنا آپ بنوایا کئی ہنر میدان میں آئے اور انسانوں نے اپنے ہنر کے نام سے اپنے ہنر مند ہونے کی احسیت سے مقام بھی حاصل کیا اہمیت بھی بنوای لیکن جو ہی سنت کا دور دورہ ہوا تو انڈسٹیاں وجود میں آگئی اور وہ کام جو انفرادی طور پر انجام دیا جا رہے تھے انہیں اجتماعی طور پر بہت بڑی مقدار تعداد اور کم سے کم وقت میں انجام دیا جانے لگا ناظرین جب یورپ میں بہت زیادہ شہر شرابہ تھا انڈسٹری کا اور ایک اچھا خاصا دور گزر چکا تھا جہاں مجدوروں کا استحصال ہو رہا تھا تو کار مارس کے نام پہ ایک شخصیت وجود میں آئی جنہوں نے اپنی کتاب سرمایہ تحریر کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سرمایہ دار ہنر کو انڈسٹری ٹکنالوجی کے ذریعے غیر ہنرمند افراد میں منتقل کر کے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کمانے کی کوششوں میں مشروف ہے اب صورتحال یہ ہے کہ یہی جو طریقہ ایکار ہے وہ میڈیا پہ بھی لاغو ہو چکا ہے ناظرین اخبارات، رسائل، چینلز کے ذریعے جو اطلاحات، علوم، معلومات ہمارے تک پہنچ رہی تھی اب وہ معاملہ سوشل میڈیا تک آ چکا ہے اور جو پیشاور جنرلیس تھے جنہیں میدان عمل میں آنے کے لیے ایک مخصوص تعلیم یا ایک وقت تک کے لیے تربیت تجربہ درکار ہوتا تھا آج صورتحال قتیب تبدیل ہو چکی ہے اور اب ہر شخص کو یہ سہولت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی معلومات، اپنی رائے وہ دوسروں تک منتقل کر سکے تو یہ صورتحال جو ہے ہمارا معاشرہ چونکہ بڑی حد تک یورپ سے پسماندہ ہے تو یہ چیزیں سمجھنے انہیں قبول کرنے میں ابھی رکاوٹے ہیں اور ہم اس کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک ابہام کنفیوزن کیسی صورتحال موجود ہے اور جس طرح اطلاعات کی بھرمار ہے تو ہمارے ناظرین اس بات سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر اتنی زیادہ معلومات ان تک منتقل ہو رہی ہے کہ وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بن چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سرکائے صحافت ہے یعنی چوری معلومات کی چوری کہ ایک شخص اپنی معلومات شیئر کرتا ہے اور دوسرے اپنے نام کے ساتھ اسے آگے منتقل کر رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی ہمارا ایتھیکس سے مطالق شبہ ہے اور ہم اگلے لیکچن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ سوشن میڈیا پہ ایتھیکس یا اخلاقیات کیا ہونے چاہئے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ